بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوا ہے تب پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کی نوکفیکیشن ملتی رہے سو سٹارٹ کرتے ہیں نیو ٹاپک کو مالک غلام محمد جو کہ گورنر جنرل تھے تھرڈ گورنر جنرل تھے سو یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالج زدہ شخص ایک پیرلائز مین پاکستان کی سیاہ سفید کا مالک بن گیا تو کہانی یہ تھی کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک اہم فیصلہ کیا جس کے نتائج کافی خطرناک ثابت ہوئے لیاقت علی خان کی جگہ ایک ایکٹیو ایک متحرک شخص کی ضرورت تھی تاکہ وہ پاکستان کے کنسٹیوشن کو بھی فریم کر سکے اور باقی ویگر جو ملکی معاملات تھے ان کو بھی سنبھال کر سکے دیٹس وائی جو سیکنڈ گورنر جنرل تھے خواجہ نازم الدین ان کو وزیراعظم کا اہدہ دیا گیا جبکہ گورنر جنرل خواجہ نازم الدین جو تھے ان کے پاس اکارڈنگ ٹو ڈا نائنٹین تھرٹی فائف ایکٹ کافی اختیارات تھے بٹ رسمی طور پر وہ انہیں یوز نہیں کرتا ہاؤویور جو اس ٹائم کے فائننس منسٹر تھے وہ تھے ملک غلام محمد سو ملک غلام محمد جو تھے وہ ایک فالج زدہ ایک مفلوج شخص تھے ان کو بے ضرور سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا فالج کے مریض ملک غلام محمد ایک بیروکریٹ تھے سٹرکل فور دا فریڈم مومنٹ سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا میز دیڑ کے انہوں نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں کوئی حصہ نہیں لیا ہوا تھا اس لئے وہ عوام کے امنگوں سے ان کے امیدوں سے کو سمجھنے سے بلکل بے خبر تھے موروور فالج کی وجہ سے ملک غلام محمد کی گفتگو بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آگی تھی ان کی ایک امریکن سیکٹری تھی جو کہ ان کی ترجمان تھی موروور ملک غلام محمد نے اپنی ایتوریٹیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پرائم منسٹر خواجہ نازم الدین کو ڈسمس کیا ملک غلام محمد نے خواجہ نازم الدین کی جگہ ایک امریکن سفیر جس کا نام تھا ملک محمد علی بوگرا ان کو پرائم منسٹر بنا دیا اس کے علاوہ اگلے برس 1954 میں ملک غلام محمد نے کنسٹیٹوینٹ اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیا حالانکہ اس وقت پاکستان کا جو پہلا کنسٹیوشن تھا اس کا ڈراف تیار ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ اسیمبلی ڈیزولف کرنے کی ایک وجہ یہ بھی دی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات ان کے ایتوریٹیز کم کرنے کے تجابیز تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی برپور حمایت ان کو حاصل دی اس کے علاوہ ملک غلام محمد نے ایوب خان کو ڈیفنس منسٹر بھی مقرر کر دیا تھا اور یوں پاکستان کے سیاسی میدانوں میں ملٹری انٹرونشن کی گونٹ سنائی دینے لگی اب دیکھتے ہیں کہ بظاہر دکھنے والے گورنر جنرل ملک غلام محمد کو کیسے اختیار سے ہٹا دیا گیا تو ہوا یوں کہ چونکہ گورنر جنرل غلام محمد ایک فالس زدہ انسان تھے جس کی وجہ سے ان کی صحت تیزی سے بگڑ رہی تھی مگر خراب صحت کے باوجود پھر بھی وہ اختیار چھوڑنے کے لیے کسی طور بھی تھیار نہیں تھے سو نائنٹین فیفٹی فائف میں سکندر مرزا اور ایوب خان نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرونی ملک بیجا اور بعد میں استفادہ دینے پر مجبور کیا سکندر مرزا جو کہ پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے سابق گورنر جنرل غلام محمد جی نے علاج کے لیے بیرونی ملک بیجا گیا تھا سہتیاب تو نہ ہو سکے مگر ایک سال بعد وفات پا گئے سو یہ تاں about the ملک علام محمد ایزا گورنر جنرل آف پاکستان نیکسٹ ویڈیو میں ہم سکندر مرزا کو ڈسکس کریں گے سو سٹے ٹیون کیپ واشنگ اور اگر آپ کی ویڈیو سبسکرائب می چینل اور ہیٹی تی بیل آئیکن تینکیو فور واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ